کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بردے تیرے کردے پوری آرزو حربے کا سوف مجبور کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابی کا یا نور اللہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبحوں اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی لاج کے سلسلے میں ایک بار پھر الحمدللہ ہم حاضر ہیں اس سلسلے میں ہمیں موصل ہونے والی فون کالز کے جوابات اور ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت سیدنا نصر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو اس پر عمل کے نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہمتنگوش تشریف رکھیے اور حسب ضرورت مدنی پھول وغیرہ دعائیں وغیرہ بھی لکھ لیجئے انشاءاللہ زباد المعلومات کے خلانہ ہاتھ آئے گا جتنی زیادہ ہماری اچھی نیتیں ہوں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس سلسلے کو اول تا آخر انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ عزوجل میٹے میٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین قبل اس کے کہ ہم قولز کی طرف آگے بڑھیں آئیے سب سے پہلے ہم ایک بہت ہی پیاری رحمت بھری حکایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالیٰ لے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد گرامی کو بعد انتقال خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ایک خوش نمہ باغ میں موجود ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مجھے چند سے بتا فرمائیں میں نے ان کے تعبیر اولاد سے کی پھر میں نے عرض کی کہ اے میرے والد آپ نے کس عمل کو سب سے افضل پایا آپ نے کس عمل کو سب سے افضل پایا تو جواب دیا اے میرے بیٹے استغفار کو مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ توبہ اور استغفار کرنے کا معامل بنائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے لوگو اللہ عزوجل سے توبہ کرو بے شک میں بھی دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں مٹھے مٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مشکلات کو دور فرما کر ہمیں بے حساب لسک عطا فرمائے گا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کی کسرت کی تو اللہ عزوجل اس کی تمام مشکلوں میں آسانی ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرمائے گا تو اس نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم یہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان رحیم و کریم ہے استغفار کی کسرت کرنا چاہئے اور زمین ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا کہ استغفار کی کسرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام غموں کو دور فرما دے گا تمام مشکلوں کو دور فرما دے گا اور بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور جو اسلامی بھائی سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہیں تو وہ امیر علی سنت شیخ طریقت دامد برقاتم العالیہ کا عطا کردہ شجرہ شریف پردنے کا معامل بنائے اس میں استغفار کے ساتھ ساتھ دیگر اراد و وضائف بھی الحمدللہ موجود ہیں دیگر اراد و وضائف بھی پڑھتے رہیں گے استغفار کی بھی کسرت ہوتی رہیں گے اور شجرہ شریف بھی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ازوجل ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوں گے تو مدنی چینل کے ناظرین بھی لگے ہاتھ و نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ازوجل ہم بھی استغفار کی کسرت کی عادت بنائیں گے اور انشاءاللہ ازوجل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب ہم آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے کہ مامو کا لڑکا گم ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماموزات بھائی کو جلد اپنے اہل خانہ سے ملا دے گھبرانے والی بات تو بشک ہے لیکن آپ حمد نہ ہریں حوستہ نہ ہریں الحمدللہ عز و جل اس کا بھی روحانی لاج موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ مکتبت المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باپ فیضان عورات کا یہ عمل آپ لوگ اختیار کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کے گھر کے وہ اسلامی بھائی جو گمشدہ ہیں وہ انشاءاللہ لوٹ آئیں گے کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر سورہ دوحہ پارتی سورہ دوحہ کی یہ آیت نمبر سات اور آٹھ نو سو نوے بار پڑھئیے آیت کونسی ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک ضولن فہدہ ووجدک عائلن فاغنہ یہ دو آیت آیت نمبر سات اور آٹھ نو سو نوے بار یعنی نائن ہنڈیڈ نائنٹی ٹائنس پڑھئیے یہ آپ نے پڑھ لی اس کے بعد پہ پوری سورہ و دوحہ پڑھ کر آپ اپنے ماموزاد بھائی کے واپس لوٹ آنے کی مل جانے کی دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل وہ واپس آ جائے گا اور تا حصول مراد یہ عمل جائی رکھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل جل کرم ہوگا اگلی کال سنا دیں میرا نام عطیق رحمان خان ہے میں سوہ پنجاب کے شہر بکھر سے بات کر رہا ہوں میری والدہ صاحبہ کو کچھ عرصہ پہلے بغاسیر کی شکایت ہوئی تھی کوئی نہ کوئی دوا جو ہم سے ہو سکتی تھی ہم نے ان کو دی وہ بغاسیر کی شکایت تو دور ہو گئی لیکن اس کے رد عمل کے دوران جو ہے وہ ان کو سینے کی جلن اور پسلیوں کی جلن شروع ہو گئی اور میدے میں انتہائی ضابط شروع ہو گئی جس میں ان کو سینے میں جو ہے وہ زخم وغیرہ محسوس ہونے شروع ہو گئے تو زخم تو اب ان کو محسوس ہو رہے ہیں اور وہ جب کھاتی پیتی ہیں تو اس کے دوران بھی ان کو انتہائی تکریف ہوتی ہے جب نوال اندر جاتا ہے یا کوئی چائے وغیرہ پی لیں تو ان کے سینے میں خورا کی نالی میں انتہائی جلن اور دکھن محسوس ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے کھا دیں تو برہ مربانی کو روحانی حلاج پیش کرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کامل آجلہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عطیق الرحمن بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ کی والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاہ کاملہ آجلہ صحت نافع عطا فرمائے اپنی والدہ کے شفاہ کے لیے روحانی علاج آپ سمعات فرمائے لیجئے چاہے تو اپنے پاس تحریر بھی فرمائے پارہ سولہ سورة القحف کی آیت نمبر ایک سن نو آیت بھی آپ سمعات فرمائے لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مداد لکلمات ربی ایک بار پھر سمعات فرمائے لیجئے لو کان البحر مداد لکلمات ربی لو کان البحر مداد لکلمات ربی یہ آیت مبارکہ فجر کی نماز کے بعد تین عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر زافران یا زردہی رنگ سے اس آیت مبارکہ کو لکھ لیجئے تین پلیٹوں پر اور ایک پلیٹ صبح ایک پلیٹ دوپہر اور ایک پلیٹ رات کو پانی سے دھو کر آپ اپنی والدہ کو پلا دیجئے اور اس عمل کی مدت ہی چالیس دن چالیس دن تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھیے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و عدل یہ عمل مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کی والدہ سے احتیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عز و عدل شفاہ حاصل ہو جائے گی فجر کے نماز کے بعد ان تینوں پلیٹوں کو لکھنا ہے اور یہ کوشش کریں کہ زافران یا زردی رنگ سے لکھیں اور اس آیت مبارکہ کو لکھتے وقت ان باتوں کا خیال لکھئے کہ باوضو اس آیت مبارکہ کو لکھی ہے اور لکھنے کے دوران اس آیت میں جتنے بھی دائرے والے حروف آئیں ان تمام دائرے والے حروف کے دائرے کھلے ہوئے رکھنے یہ لکھنے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے تو اس طریقہ اقار کے مطابق آپ پلیٹے لکھ کر آپ اپنی والدہ کو پلائیے انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کو شفاہ نصیب ہوگی اور عطیق الرحمن بھائی ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ آپ کی والدہ چونکہ کافی علیل ہیں بیمار ہیں کافی آزمائش میں ہیں تو آپ اپنی والدہ کی سہتیابی کے لیے اس نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے کہ وہاں جا کر اپنی والدہ کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کو ضرور شفاہ نصیب ہوگی الحمدللہ عز و جل بہت ساری ایسی مدنی بہاریں ہیں بہت ساری ایسی واقعات ہیں کہ جنونی قافلوں میں جا کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنے عزیزوں کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے اپنے بیماروں کے لیے دعائیں کی الحمدللہ عز و جل وہ بیمار سے احتیاب بھی ہو گئے تو آپ بھی اس روحانی لاش پر عمل فرمائیں تعویداتِ اتاریہ بھی آپ حاصل فرمالیں اور ساسر مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جل آپ کی والدہ سے احتیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل آئیے اگری قول کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں میں بلٹ شگر کے بارے میں کچھ رہا ہوں نہیں شگر سے نجات کے لیے آپ کو ایک عمل پیشی خدمت ہے مکتبت المدینہ کے مدبوعہ مدنی پنج سورہ کے بعد فیضان عورات کے صفحہ نمبر 244 پر شگر کا علاج لکھا ہوا ہے اس علاج کو تا حصول شفا جاری رکھیے علاج یہ ہے پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر اسی ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدھوکا سلطان نصیر یہ قرآنی دعا روزان صبح و شام تین تین بار اول و آخر تین تین بار دروش شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے تا حصول شفا پیتے رہیے انشاءاللہ عزوز شگر کے مرض سے شفا حاصل ہوگی محترم اور میٹھے میڈے سائن بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آپ چاہیں تو اپنے روحانی علاج کیلئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net کے فرنٹ پیج پر ہی روحانی علاج کی ایک سروس موجود ہے اس پہ بھی چاہیں تو آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا سکتے ہیں آپ اس جب سروس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم کھل جائے گا اس فارم کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے جو چیزیں اس کے اندر آپ کو انٹری کرنی ہے وہ سب کر دیجئے اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے انشاءاللہ عز وجل آپ کو اگر اس میں ایڈریس ہوگا تو بائی پروس تعویزات اتاریہ روانہ کیے جائیں گے تو آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی اپنے روحانی علاج کا حل حاصل کر سکتے ہیں اگلی کال سنا دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چار سال ہوگئے ہیں مجھے شاہدی کو اولاد نہیں ہے کروحانی علاج بتا دیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عفیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے بہت ہی آسان اس کا روحانی علاج ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو صرف دس مرتبہ اللہ تبارک و تعالی یہ صفاتی نام یہ پڑھ لیا کریں اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام یا بارئو یا بارئو یا بارئو جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کو بیٹا عطا ہوگا تو آپ بھی ہر جمعہ کو پڑھنے کا معامل بنائیے انشاءاللہ عزوجل نیک بیٹا عطا ہوگا آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد انور تاری سبودہ سے بول رہا ہوں جی میرا مسئلہ ہے کہ میں تقریباً کوئی ڈیڑھ ایک سال ہو گیا میں نوکری کی تلاس میں پھر رہا ہوں جس کے پاس ہو جاتا ہوں وہ درد دن کے بعد کہتا ہے کہ آ جانا پھر دو دن کے بعد ذرد رکال کرتا ہوں کہ میں آ جاؤں آگر اس پر کوئی جواب نہیں ملتا برائے میربانی اس کا کوئی روحانی علاج بھی جا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جل حلال و آسان روزگار عطا فرمائے سب سے پہلے آپ ایک کام کر لیجئے آپ جہاں نوکری کے لیے جائیں جانے سے قبل اکتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھ کے جائیے اس کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ اکتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھ کے اس افسر سیٹ حاکم بغیرہ کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مہربان ہو جائے گا آپ پر اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ روزانہ اثر کی نماز کے بعد طبلہ روح بیٹھ کر یہ عمل یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ورد مسلسل جاری رکھیے کب تک جاری رکھیں گے اس سورج غروب ہونے تک آپ یہ عمل جاری رکھیے یہ کہ پہلے سے آپ یہ دیکھ لیں ٹائم کہ آج سورج کتنے بجے غروب ہوگا تو سورج غروب ہونے تک یہ عمل آپ جائی رکھئے جیسے ہی سورج غروب ہونے کا اندازہ ہو جائے آپ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز حاجات کے لیے دعا مانگیے اور تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھیے تو انشاءاللہ عرصہ و جل اس کی برکت سے آپ کے جلد رکاوٹیں دور ہوں گی آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عرصہ و جل اگلی کال سنا دیجئے بہت ہی حسان اس کا روحانی علاج ہے اب سمات فرمالی جی جب آپ کے بچے سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ قرآن پاک کی آیا تھے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اسی آیت کو ایک بار پھر سمات فرمالی جی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ جب آپ کے بچے سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے اس آیت مبارکہ کو پڑھئے کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلیں انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے آپ کے نیک متعوں فرما بردار بھی ہوں گے بچوں کا پڑھائی میں انشاءاللہ عز و جل دل بھی لگے گا تو پابندی کے ساتھ تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھئے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں یہ میرا نام فیاد ہے اور والد کا نام محمد مسکین یہ ہمارے گھر پہ جادو کی ہے اور ہماری ایک چھوٹی بہن بہت معذور ہو گئی ہے اور رشتے بھی نہیں اور رشتے میں بھی بہت بندش ہے اس کا جادو چلا ہوئے بہت ساکھتے ہیں اس کا حال بتا دیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں جو مسائل ہیں پریشانیاں ہیں رشتوں میں وقاوٹیں ہیں بہن کے حوالے سے آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ وہ معذور ہو گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہیں ان کے لئے ایک عمل پیشی خدمت ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ اس قمد یہ سورہ مکمل اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اور کتنے دن تک پڑھنی ہے نوے دن تک نائنٹی دیس تک یہ عمل آپ کو مسلسل جاری رکھنا ہے اور جن جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہیں ان سب کو یہ عمل کرنا ہوگا بیچ میں ناغہ نہ ہونے پائے اگر ناغہ ہو گیا تو دوبارہ نئے سیرے سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا اگر اسلامی بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ان دنوں میں جن دنوں میں قرآن پاک وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ان دنوں میں قل ہو اللہ احد کے بجائے ہو اللہ احد سے یہ عمل شروع کریں مزید آپ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم شیرہ کو معذوری ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی ایک عمل پیش خدمت ہے آپ کو چاہیے کہ مکتبت المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ اس کے باب فیضان تلاوت کے اندر سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک عمل لکھا ہوا ہے اس کو بغور دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے انشاءاللہ ارس و جل آپ کی ہم شیرہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ ارس و جل سات دنوں تک روزانہ یارہ ہزار مرتبہ صرف اتنا پڑھئے اییاک نعبد و اییاک نستعین اول آخر تین تین بات دروش شریف بھی پڑھئے بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے تو اس عمل کو آپ کی ہم شیرہ اگر پڑھ سکتی ہوں تو وہ خود اختیار کر لیں انشاءاللہ ارس و جل آپ کی ہم شیرہ پر کرم ہو جائے گا انشاءاللہ ارس و جل اس مرض سے انہیں شفاہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ ارس و جل اگلی کال اگر ہو تو سنا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میں محمد قاسم اتاری جھڑا والا ذلہ پیسہ مرس سے بات کرنا ہوں یہ میری گوڑیا ام الخیر اس کی نظر بچپن سے ذیک ہے میں اس کے بارے میں کوئی روحانی راج کے بارے میں جانا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاسم بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی شہزادی ام الخیر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سرٹے میں آنکھوں کی بنائی تیز فرمائے بہت ہی آسان اس کا روحانی علاج ہے کہ اگر کسی کی آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی ہو کسی کی آنکھوں کی بنائی کمزور ہو گئی ہو بہت ہی آسان اس کا روحانی علاج ہے آپ چاہے تو اپنے پاس تحریر بھی فرمالی جائے اور اس کے مطابق آپ اپنی بچے کو استعمال کروائیے گا انشاءاللہ عزواجل بہت فائدہ ہوگا اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا شکورو یا شکورو یا شکورو یا شکورو اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہی دم والا پانی آنکھوں پر ملے انشاءاللہ عزواجل آنکھوں کی بنائی تیز ہو جائے گی تو چاہے تو آپ ہی اس پر عمل فرمالیں کہ اکتالیس مرتبہ یا شکورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور آپ اپنی بچی کی آنکھوں پر یہ دم والا پانی لگا لیجئے تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھئے انشاءاللہ عزواجل آنکھوں کی بنائی آپ کی بچی کی تیز ہو جائے گی اور پہلے سے انشاءاللہ عزواجل مزید بڑھ بھی جائے گی انشاءاللہ عزواجل یہ چند میز کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہمارے سائل مدین چینل کے ناظرین کی دل جوئی ہو جائے گی انشاءاللہ عزواجل اس کے حوالے سے ایک حسائی بھائی نے ایتھنز گریس سے میل کی ہے اور لکھتے ہیں کہ مائی بزنس اس گوئنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی کو دور فرمائے تو آپ کو چاہیے کہ روزہ نہ پانچ سو مرتبہ یا مصبیب الاسباب کھلے آسمان کے نیچے برہنا سر یا سر پر کچھ بھی نہ ہو آپ کے تو کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یا مصبیب الاسباب یا مصبیب الاسباب یا مصبیب الاسباب پانچ سو مرتبہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ عزواجل آپ کی کاروباری پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عزواجل ایک اسلامی بین نے عرب شریف سے میل کی ہے کہ لکھتی ہیں کہ میدے کی تکلیف اور پیٹ میں تکلیف اور گھبرات کی شکایت رہتی ہے تو میدے کی تکلیف کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ پانی پر یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو سات مرتبہ سیون ٹائمز پڑھ کے اس پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عزواجل پیٹ کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی اور جب آپ کو گھبرات کسی کیفیت ہو تو آپ کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ساٹھ مرتبہ یعنی سکسٹی ٹائمز پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عزواجل آپ کی گھبرات سے آپ کو نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عزواجل قول ہے تو چلا دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شمال وطاری سلسلہ روانی بہتی پیارا سلسلہ میرا مسئلہ یہ ہے اڑ بار میں بندش ہے اس کے لئے بھی روانی علاج حطہ فرماتے لئے اور انہیں اکنے پر اس کا قامت پانے کے لئے کوئی وزیفہ حطہ فرماتے لئے اللہ تعالی مارے بندش چاہنے کوئی دن دونی اگر کاروبار میں بندش ہو گئی ہو تو بندش سے نجات کے لئے ایک عمل ہے تو وہ سماعت فرما لیں توجہ کے ساتھ اس کو تھوڑا سماعت فرمائیے گا اور تھوڑا سمجھ بھی لیجئے گا انشاءاللہ عزوجل اس کے مطابق پھر آپ عمل کریں گے تو آپ کے کاروبار کی بندش یہ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ عزوجل آپ کے کاروبار میں برکت شروع ہو جائے گی کاروبار میں بندش دور کرنے کے لئے بعد نماز فجر یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ کی کوئی دکان ہے اگر آپ کا آفیس ہے آپ کا گودام وغیرہ ہے تو وہاں پر جا کر ایک مرتبہ سورت ناس اول و آخر دروش شریف پڑھ کر دروازے پر دم کر دیجئے فجر کی نماز آپ نے مسجد میں باچمات ادا کی نماز فجر ادا کر کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ اپنی دکان پر چلے جائیں تو وہاں جا کر صرف ایک مرتبہ سورت ناس پڑھیں اور اول و آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھیں اور پھر آپ اپنی دکان کے دروازے پر دم کر دیجئے دم کرنے کے بعد پھر پانچ قدم پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے جوتے اتار کر چپل ہے تو چپل اتار کر ان کے تلوے آپس میں ٹکڑا کر جھاڑیے اور اس میں کوشش یہی ہو کہ جوتے وغیرہ جو ہو وہ لیدر سول کے ہوں پھر وہی جوتے پہن کر آپ اپنی دکان میں داخل ہو جائیں اگر دفتر ہے تو دفتر میں داخل ہو جائیں گداہ میں تو گداہ میں داخل ہو کر لغبان کی دھونی دے دیجئے یہ عمل چند دن اختیار کیجئے اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کیجئے فرائز کی پابندی کیجئے انشاءاللہ آپ کے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی اور کاروبار میں برقد بھی ہو جائے گی آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں سر مجھے کافی میدے اور جگر کی بہت تکلیف ہے اس کی میں کوئی روحانی علاج پوچھنا چاہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو میدے اور جگر کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ عرصہ جس کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو پیش کرتے ہیں مکتبت المدینہ کی مدبوعہ مدنی پنج سورہ کے باب فیضان عورات کے صفحہ نمبر دو سو بیالیس پر ایک عمل لکھا ہوا ہے اس عمل کو اختیار کیجئے اس آیت کریمہ کو آپ چینی کی پلیٹ پر لکھ روزانہ پیتے رہیں آیت کریمہ پارت سور یاسین کی یہ آیت نمبر ستتر آیت یہ آیت کریمہ چینی کی سادی پلیٹ پر روزانہ لکھ تا حصول شفا پیتے رہیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو مہدے اور جگر کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل مچی مچی اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناؤسرین الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی زیائی دامت برقاطم علیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے آپ بھی میرے ساتھ بلند نواز سے اس مدنی مقصد کو دھرالی جئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزو اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں پابند دیئے وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنت کی بھارے لٹیے دعوت اسلامی کے سنت کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافل شہر بشہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے آپ بھی دعوت اسلامی کے ان مدنی قافل میں سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا دخیرہ اختیر فرمائیں میٹھے میٹھے اسلامی علاج عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب مدینہ کراچی ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے سلسلہ روحان علاج عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب مدینہ کراچی اللہ عزوجل پیار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھاری امت کے دکھ درد دور کرے بیماری تنگ دستی گھرے لون ناچاکی قرصداری سے نجات بخشے یا رحم 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 ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما تمام مسلمانوں کی پریشانیاں قرصداریاں گھرے لون ناچاکیاں نا اتفاقیاں دور دعا کے واسطے بردے تیرے کر دے پوری آرزو حرب کا سو مجبور کی